کچھ دن سے طبیعت میری ناساس بہت ہے کچھ دن سے طبیعت میری ناساس بہت ہے اس درجہ ہوں خاموش کی آواز بہت ہے میں ایک مسئلہ ہوں کہاں تک نبھاؤگے پس کرتے رہے ہو نظر انداز بہت ہے دنیا کو سنانے کو تو قصے ہیں ہزاروں دل میں دبا کے رکھو تو اکراز بہت ہے دل میں دبا کے رکھو تو اکراز بہت ہے ہے تاج محبت کی رشانی تو کیا کروں محبت کی نشانی تو کیا کروں میں شاہ جہاں ہوں مجھ کو تو ممتاز بہت ہے میں خوش تو ہوں پر دن کو میرے چین نہیں ہے میں جانتا ہوں ماں میری ناراض بہت ہے میں جانتا ہوں ماں میری نعرات ہوا دائے ایک مطلعہ ایک شعر یہ ہے کی تیرے دل کے پاس ہوا کرتے تھے ہوں تیرے دل کے پاس ہوا کرتے تھے ہوں پہلے کتنے پاس ہوا کرتے تھے ہوں تیرے دل کے پاس ہوا کرتے تھے ہوں پہلے کتنے پاس ہوا کرتے تھے ہوں اور تب بھی تجھ پر بارش بن کر برسے ہیں تب بھی تجھ پر بارش بن کر برسے ہیں جب سہراتی پیاس ہوا کرتے تھے بہت شکلہ بہت شکلہ بگرتے کئی شہنشاہ دیکھیں مجھے پانے کے لیے لڑتے ہوئے سلطان دیکھیں میرا ایک ورث آبادی کو بیان کرتا ہے تو اگلے ورث میں بربادی کے نشان دیکھیں تو اگلے ورث میں بربادی کے نشان دیکھیں جسے بھولانا زمانہ وہ حقیقت ہوں میں اے دلی والوں سنو دلی سلطنت ہوں میں اے دلی والوں سنو دلی سلطنت ہوں میں اور اس ہے کہ کبھی اقین تو کبھی غمان کی دلی کبھی اقین تو کبھی غمان کی ڈلی میں ہوں سیکڑوں انتہان کی دلی کبھی تومروں کی گوز میں کھیلی میں کبھی پلتنی راج چوہان کی دلی کبھی پلتنی راج چوہان کی دلی جس کی تلواروں کے ись سے تمدت مشہور ہوئے جس کے آگے غوری سے حاکم بھی چکنا چور ہوئے توفان بھی خود جس کے ڈر سے رف اپنا موڑا کرتے تھے جس کے محلوں کی دیواروں پہ گھوڑے دوڑا کرتے تھے میں حسن رضیہ سلطان کا ہوں میں لال فلا شاہ جہان کا ہوں جنت کا میں یاد ہوں میں اے بک کی کتب بینا ہوں میں میں کھڑی یہاں برسوں سے ہوں غالب سے ہوں خسرو سے ہوں انتتمش اے بکھنجی ہوں میں وہی قرآنی دلی ہوں اور وہ وقت اب وہ وقت جب مغلد اندرستان آئے تو شیئر یوں ہے کہ ابراہیم لودھی کے ظلموں سے بچایا کس نے ابراہیم لودھی کے ظلموں سے بچایا کس نے میری چوہٹ پہ اپنے سر کو جھکایا کس نے کس نے رانہ سانگا کے نیوتے کو عزت بخشی جیت کا تاج میرے سر پہ سجایا کس نے پنے تلوار و کلم کس کو بخو بھی آتا تھا تھام کر اونگلیاں اردو کی چلایا کس نے یہ کس نے مد برے ہیں مجھ کو بے شمار دیئے بنوا کے لال کلا مجھ کو سجایا کس نے میرے دروازے پہ مغرب سے صدا دی کس نے سہرائے ہند میں توکوں سے پتا کی کس نے وہ کون لوگ تھے جو آئے تھے توفاں کی طرح کس نے سجایا میرے دامن کو غلستان کی طرح غالب و میر سے کس نے مجھے فنکار دیئے کہ کس نے مجھ وہ حسی امد و مینار دیئے وہ کوئی اور نہیں میرے ہی مہمان تھے وہ بابر ہمائی جہانگیر شاہ جہان تھے وہ اور اب اس کا آخری بند ہے یہ ایک کمپیریزن ہے کہ ڈلی میں ڈلی نے کیا کیا دیکھا اور اب کیا ہے ڈلی کے پاس یہ وہ ہے پر اب وہ وقت کہاں اب وہ پتانے بھی کہاں اب میری خات میں ملتے وہ خزانے بھی کہاں ہر نیا حکمران کچھ نئے زخم دیتا ہے میرے عاشق وہ میرے لوگ پرانے بھی کہاں اب تو انگریزی ہی دکھتی ہے ہر زباں پہ مجھے میری محفل میں اب غردو کے دیوانے بھی کہاں میری محفل میں اب غردو کے دیوانے بھی کہاں تو ہاں وہ پہلے سا انسان نظر آتا ہے ہر کوئی بے سر و سامان نظر آتا ہے دھنو کے نام پہ تکتی ہیں گردنیں اب تو ہر طرف ہندو مسلمان نظر آتا ہے ہر طرف ہندو مسلمان نظر آتا ہے میری اتزاؤں میں تہلے تھی سیاست بھی کہاں میں وہی ہوں مگر اب مجھ میں وہ طاقت بھی کہاں میں کہوں دورِ تلقی یا جہالت اس کو کہ میری بیٹیاں سڑکوں پہ سلامت بھی کہاں دلوں سے آگ نفرتوں کی بجھانے نکلو دشمنِ ہند کا جناتہ اٹھانے نکلو گرب نہ نکلے تو کبھی نہ نکل پائیں گے شہرِ دلی کو پھر سے دلی بنانے نکلو نہ کوئی خواب دہانی نہ روایت ہوں میں اے دلی والو سنو دلی سلتا میں ہوں سچ سکتے کن کریں ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم موسیقی